دوستو پچانوے پرسنٹ ہار گئی تھی دلی کی ٹیم پھر آیا رشاپ پنت کا توفان سوگت دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کا ایک اور رومانچک مقابلہ راجستان اور دلی کے بیٹلز کے بیچ کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں دونہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی اس میچ میں دلی کی ٹیم لگ بگ مقابلے کو ہار ہی گئی تھی لیکن پھر کپتان رشاپ پنت نے آدیشی بلے بازی کرتے ہوئے کس طرح سے مقابلے کو بلٹ دیا پورا ہائی لائٹ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی دلی یا فی راجستان کے جبرے والے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیں ایپیل دوہزار بائیس میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے تو چھلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل دوہزار بائیس کا اٹھاون ماہ مقابلہ راجستان روائلز اور دلی کے پیٹلز کے بیچ کھیلا گیا جہاں دونہ ہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی اس میچ میں دلی کے پیٹلز کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا راجستان روائلز کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیو تا دیا وہیں اب اس میچ کی شروعات ہوئی راجستان روائلز کے طرف سے اوپنر بلے باز کی روپ میں یششوی جیسوال اور جو سپٹلر بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اترے جہاں دوسری ہی اوہر میں یششوی جیسوال کے بلے سے ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اب تیسرے اوہر میں جو سپٹلر چیتن ساکریہ کے گین پر سات رن کے وقتیت سکور پر آؤٹ ہو کر اپنا وکیٹ گوامیٹ ہے حالانکہ وکیٹ کی باوجود بھی اگلی ہی اوہر میں یششوی جیسوال نے ایک شاندار چوکا اور ساتھی میں ایک گگن چمبی چھکا بھی جڑ دیا پانچوے اوہر میں اشوین کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے دیکھنے کو ملے تو وہیں پر دوستو اگلی ہی اوہر میں اشوین نے ایک اور چوکا اور ایک اور گگن چمبی چھکا جڑ دیا اس کے ساتھ پاور پلے کے چھے اوہر میں راجستان کی ٹیم ایک وکیٹ کے نقصان پر ترالیس رن بنا چکی تھی ساتھوے اوہر میں میچل مارچ نے چھے رنوں کا کفائیتی اوہر نکھالا تو وہیں پر اس کے بعد آٹھوے اوہر میں کلدی پیادو نے بھی صرف پانچ رن خرچ کیے اب نووے اوہر میں اششوی جیسوال اپنا وکیٹ گوام بیٹھے اور انیس رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے حالانکہ وکیٹ کی باوجود بھی اسی اوہر میں نئے بھلے بعد دیودت پڑیکل نے دو قرارے چوگے جڑ دیا لیکن بعد دسوی اوہر میں کلدی پیادو نے ایک بار پھر سے چار رنوں کا کفائیتی اوہر فینکا گیارہوی اوہر میں شادل ٹھاکور نے چار رنوں کا کفائیتی اوہر فینکا ایک کے بعد ایک دلی کے پیڈرس کی گنباز شاندار گنبازی کرتی ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اب بارہوی اوہر میں رویچن اور اشوین نے ایک اتیشی چھکا جڑ دیا اس کے بعد اگلی اوہر میں دیودت پڑیکل نے بھی ایک کے بعد ایک دو خطرناک اور لمبے چھکے جڑ دیا میدان پر رویچن اور اشوین اور دیودت پڑیکل دونہی کھلاڑیں شاندار بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئے اس کے بعد چودہوی اوہر میں اشوین نے ایک بہترین چھوکا جڑا دونے کھلاڑیوں کی بیچ اردشت کی ساجداری بھی پوری ہو چکی تھی اس اوہر میں اشوین نے ایک رن لے کر اپنا اردشت تک بھی پورا کیا لیکن اب پندرہوی اوہر میں مچل مارچ نے شاندار گنبازی کرتی ہوئے اشوین کو پچاس رن کے ویکٹیکل سکور پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھا دیا حالانکہ ویکٹ کی باوجود بھی اسی اوہر میں دیودت پڑیکل نے ایک کے بعد ایک دو بہترین چھوکے جڑے پندرہ اوہر میں راجستان روائز کی ٹیم تین ویکٹ کے نقصان پر 116 رن بنا چکی تھی سولاوی اوہر میں سنجیو سیمسن کے بلے سے ایک کرارہ چھوکا دیکھنے کو اب 18 بھی اوہر میں چیتن ساکریہ نے شاندار گنبازی کرتی ہوئے ریان پراک کو آؤٹ کر دیا جہاں پراک بھی صرف نو رن بنا کر پویلین لڑ گئے اس کے علاوہ 19 بھی اوہر میں اینڈریش نوٹجن نے شاندار گنبازی کرتی ہوئے سیٹ بلے بعد دیودت پڑیکل کو بھی پویلین کا راستہ دکھا دیا جہاں دیودت پڑیکل نے اپنے سپاری میں 30 گیندوں میں 48 رن بنائے اسی اوہر میں راسی وندر دستن کے بلے سے بھی ایک کرارہ چوکا دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ 20 بھی اوہر میں شادل تھاکو نے صرف 6 رن کھرچ کریا اور اس طرح سے راجستان کی ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 6 وکیٹ کے نقصان پر 160 رن بنائے ساتھی میں ڈلی کی سامنے 161 رنوں کا لکش رکھا وہ ہندوستوب ڈلی کیپٹلز کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر سرکر بھرت اور ڈیویڈ وارنر بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں پہلی ہی اوہر میں ٹرینٹ بولٹ نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے سلامی بلے باز سرکر بھرت کو بنا کھاتا کھولی ہی پویڈین کا راستہ دکھا دیا اس اوہر میں ٹرینٹ بولٹ نے صرف 1 رن خرچ کیا 1 وکیٹ حاصل کیا دوسری اوہر میں پرسید کرشنا نے میڈن اوہر فینکا اس کے علاوہ تیسرے اوہر میں بولٹ نے بھی صرف 4 رن خرچ کیا لیکن چوتی اوہر میں نئے بلے باز میچل مارچ کے بلے سے اور اسی اوہر میں ڈیویڈ وارنر کے بلے سے بھی ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اب ایک بار پھر سے چھٹے اوہر میں میچل مارچ کے بلے سے ایک اتیشی چھکا دیکھنے کو ملا جہاں چھے اوہر کے پاور پلے میں دلی کی ٹیم ایک وکیٹ کے نقصان پر 38 رن بنا چکی تھی ساتھوے اوہر میں میچل مارچ نے ایک اور گگنچم بھی چھکا جڑا اور اسی اوہر میں ایک اور گگنچم بھی چھکا جڑ دیا یعنی ساتھوے اوہر میں دلی کی ٹیم نے کل 16 رن بٹور لیے اس کے علاوہ آٹھوے اوہر میں اشویڈ نے صرف دو رن خرچ کیے لیکن نووی اوہر میں وارنر کے بلے سے ایک اور خطرناک چھکا دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ دسوے اوہر میں میچل مارچ نے ایک بہترین چوکا جڑا جہاں دس اوہر میں دلی کی ٹیم ایک پکیٹ کے نقصان پر 74 رن بنا چکی تھی گیاراوی اوہر میں میچل مارچ نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک گگنچم بھی چھکا جڑ دیا جی ہاں ڈیویڈ وارنر اور میچل مارچ کی بیچ اردشت کی ساجداری پوری ہو چکی چھے اور میچل مارچ نے بھی اپنا اردشت تک پورا کر لیا تھا جہاں تیراوی اوہر میں مارچ نے ایک بار پھر سے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ دیا اس کے علاوہ پندرہ اوہر میں دیویڈ وارنر نے بھی ایک بہترین چوکا جڑا جہاں پندرہ اوہر میں دلی کی ٹیم ایک وکیٹ کے نقصان پر 114 رن بنا چکی تھی سولاوی اوہر میں دیویڈ وارنر نے ایک اور خطرناک چوکا جڑا اس کے علاوہ میچل مارچ کے بلے سے بھی ایک گگنچم بھی چھکا دیکھنے کو ملا اسی اوہر میں میچل مارچ نے ایک اور خطرناک چھکا بھی جڑ دیا اور اس اوہر میں وارنر نے بھی ایک بہترین چوکا جڑا جہاں سترہوی اوہر میں دلی کی ٹیم نے کل پندرہ رن بٹوڑ لیے آخری کے اٹھارہ گیندوں میں دلی کی ٹیم کو جیت کے لیے صرف سترہ رنوں کی ضرورت تھی لیکن اٹھارہوی اوہر میں یوجویندر چہر نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے مچل مارش کا شکار کیا جہاں مچل مارش نے اپنے اس پاری میں ماترب باسٹھ گیندوں میں ساتھ چھکوں کے مدد سے انہود رنوں کی وزفوڑک پاری کھلی لیکن اسی اوہر میں نئے بلے باز اور کپتان رشا پندرہ نے آتی ہی ایک کے بعد ایک دو گگن چمبی چھکے جڑ دیئے اور اگلی ہی اوہر میں ڈیویڈ وارنر نے تین رن لے کر مقابلے کو جتا دیا جہاں دوستو ڈیویڈ وارنر اس مقابلے میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اکتالیس گیندوں میں پاون ڈنوں کی پاری کھل کر ناباد رہے اور ڈیلی کی ٹیم نے اس مقابلے کو آٹھ ویگیٹ سے جیت لیا ڈیلی کی جیت پر آپ کی مہترپورن رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں دھنیوال